موسیقی نمسکار کسان بھائیو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سولیس کمپنی کی اور سے آنے والا سولیس کا ایک اور لیٹسٹ موڈل جو کی ہونے والا سولیس کا بیالیس پندرہ آپ دیکھیں ٹیکٹر کو سامنے سے بہت جبرجست لک ہے چار پروڈجیکٹر لائٹیں آپ کو سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں ساتھ ہی سولیس کی بیجنگ آپ کو کرومپ نصمے مل جاتی ہے ٹیکٹر کا لک بھائی جبرجست ہے فرنٹ ایکسل دیکھیں تو فرنٹ ایکسل جو ہے نون ایڈجسٹبل آپ کو یہاں ملتا ہے جو کی مطلب نون ایڈجسٹبل اسٹیٹ ٹائپ کا فرنٹ ایکسل اس ٹیکٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی ہی بی ڈیوٹی بنائے گا ہے اس ٹیکٹر کے حساب سے تو دوستو ٹیکٹر بہت شاندار ہے اور تیتالیس ایچ پی کی پاور کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو تیتالیس ایچ پی تین سیلینڈر کا انجن اس ٹیکٹر میں آپ کو ملتا ہے ڈوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ آپ کو یہاں سائیڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے ڈوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ بہت بڑیاں پاور فول آپ کو ڈوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ مل جاتی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر سائیڈ میں بھی پروپر جالی دی گئی ہے سنگل پیس بونٹ کے ساتھ آتا دوستو انجن پورا کورٹ رہتا ہے بونٹ سے یہاں والٹر سیپریٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھی یہاں پر دیکھیں تو یہاں ٹول ووکس آپ کو ملتا ہے وہ بھی لوہے والا یہاں دیکھیں تو آپ کو پلیٹ فرم پر چڑھنے کے لیے بڑیاں اسٹیپ ہے اور یہاں پر پلیٹ فرم بھی کافی بڑیاں ہیں کافی لمبا چوڑا پلیٹ فرم آپ کو اسٹیکٹر میں مل جاتا ہے ساتھی اسٹیکٹر میں ڈوال کلچ کا اپسن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ڈوال کلچ کے ساتھ ہی اس میں گیر سپیڈ کی بات کریں تو دوستو گیر سپیڈ بھی سائیڈ سپٹ سینکرو میکس ٹائپ کا here اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو دوستو دس پوررται میں اور پانچ ٹریورٹ میں گیر ملتے ہیں ساتھیyd necessity top وٹر گیر boks کی دیکھیں تو گیر بکس کافی شاندار بنا گئے ہیں اور یہ ٹیکٹر ہے جو ملی جولی کمپنی ہے اس کی سولس کی یا نمار سے مہمیل جول کا خام ہے اور دوستو یہ سولس میں دوستو پہلا ٹیکٹر ہے جس میں پانچ گیر آتے ہیں آپ کو پانچ گیر والا ٹیکٹر ہے یہ دیکھیں انڈیگیٹر بھی کافی اچھی ڈیجائن کے ساتھ بنایا گیا اس ٹیکٹر کے اور اس کے جو ہے مڈگارڈ بھی کافی اچھی طریقے سے بڑی افنیس کے ساتھ بنایا گیا ہے دوستو ٹیکٹر بہت ساندار ہونے والا ہے یا نمار کا ٹیکٹر ہے دوستو سولس ڈی سیریز کا ٹیکٹر ہونے والا ہے اس ٹیکٹر میں پیچھے کے ٹائر ایم آر ایپ کنے والے 1628 is کے پیچھے کے ٹائر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھیada ڈیجائن کے ن��ہی پیچھے سے تیکٹر کی لوگ کی بات کریں تو پیچھے سے بھین کرکہ لوگ کاپی ساندار آ رہا ہے ڈیجائن سے آگے پیچھے کے سیم مل جاتے ہیں جو کہ ابھی کسی تیکٹر میں نہیں ملتے اتنے ساندار آپ کو انڈیکیٹر ملتے ہیں سائیڈ والے یہاں پر دیکھیں تو تری سینسنگ پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور پانسو چالیس چکر والا آپ کو پی ٹیو دیکھنے کو ملتا ہے لیپٹنگ کیپسیٹی دو ہزار کیجی کی مل جاتی ایک ڈسٹیویٹر بال مل جاتا کسی ایمپلیمنٹ کو چلانے کے لیے یہاں پر اگزاری بال آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ٹرولی کے لیے ہچ مل جاتا ہے ٹرولی ہچ اور کافی ساندار جو ہے مجبوط پیچھے کا حصہ بنایا گا ہے اس چکر کا اور پی ٹیو پاور بھی کافی ساندار مل جاتی ہے یہاں پر دیکھیں تو بڑیاں طریقے سے یہاں پر آپ اپنی نمبر پلیٹ لگوا سکتے ہیں شپکوا سکتے ہیں یہ بڑیاں یہ پیچھے کی بیک لائٹ ہو گئی یہ ڈی سی پی سی لیور ہو گئی لیپٹ پوجیسن لیور آپ کو یہاں سائیڈ میں مل جاتے ہیں دیکھنے کو تو ٹیکٹر جو ہے 42HP کی تیکری کا ٹیکٹر ہے بھائی اور ایک کووٹا سو لیس یہ جو ٹیکٹر نئے آئے ہیں بھائی کافی ساندھا ٹکٹر آئے ہیں ڈیجل مائلیج بھی اس ٹیکٹر کا بہت بڑیاں ہونے والا 43HP کی پاور کے ساتھ اس کا مائلیج جو ہے تو تو مائلیج یعنی باقی ٹیکٹروں کے اپیکچہ 43 44HP کی جو ٹیکٹر ہے ان کی اپیکچہ اس کا ڈیجل بہت بڑیاں ہے آئل بریک آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر ڈیفرینسیل لوگ مل جاتا ہے ایک ساری ڈیفرینسیل لوگ نہیں یہ آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو پارکنگ بریک آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ آپ کا پلیٹ فارم ہو گیا بھائی اور یہاں پر دیکھیں تو ڈیاز وورڈ آپ کو مل جاتا ہے ادھر اور یہ مل جاتے ہیں ٹیکٹر کو چالوں بند کرنے بغیرے اور سوالس کی بھائی سٹیرنگ دیکھتے تو بنیا کنٹرول مل جاتے ہیں کار جیسا سسٹم آپ کو سٹیرنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی یہاں پر پچپنی لیٹر کا ڈیجل ٹینک مل جاتا ہے جو کی کرومپنیس کے ساتھ اس کا ڈھککن بنایا ہے بہت بڑیا لگ رہا ہے ریڈن بلیک کومبینیشن میں ٹکٹر آتا ہے ٹکٹر کی شیڈ بھی بڑیا کشن والی مل جاتی ہے جو کی سب ٹکٹروں سے آلک ہے بلکل کار جیسے لک میں شیڈ بنائی گئی ہے دوستو بہت جبرجسٹ ٹکٹر لانچ کیا دوستو اس میں گولڈن کلر کے آپ کو جو ہے گولڈن کلر کے اس ٹکٹر کی پیچھے کے پائیے کے ریم بھیل مل جاتے ہیں پیچھے اور آگے کے ریم بھیل بھی مل جاتے ہیں اور اس ٹکٹر کی پرائیس رینج کی بات کریں دوستو سات لاکھ روپے سے لے کے سات لاکھ بیس ایر تک اس کی پرائیس رینج ہونے والی ہے پرائیس اوپر نیچے ہو سکتی اور دوستو ٹکٹر کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جائیے گا ہے نئی لگی ہو تو بھی کر دینا کیونکہ سبسکرائب اور لائک کرنے میں تھوڑی نا پائیسہ لگتا ہے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو لائک کر کے جرور جائیں